بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انشاءاللہ و تعالی باقاعدہ خطاب اور جو موضوعات چل رہے ہیں اس پر گفتگو تو کل رات کروں گا کل رات آج رات کے لیے ایک اہم کام ہے جس کو میں چاہتا ہوں کیا جائے مگر میں برکت کے لیے اسی موضوع سے ہی متعلق جس پر آج جمعہ الودا پہ میں نے گفتگو کی تھی دو تین احادیث بیان کر دیتا ہوں اور یہ توجہ طلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احادیث نبوی کے بیان سے قبل میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور دھیروں دعائیں دینا چاہتا ہوں ان لاکھوں ہزاروں کارکنان کو اور ملک برکی تحریک منحاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک اور منحاج القرآن علماء کونسل اور ایم ایس ایم اور یوت لیگ اور ویمن لیگ ان سب تنظیمات اور ان کے کارکنان کو اور مشن کے وابستگان کو جنہوں نے تیئیس دسمبر منار پاکستان کے اجتماع کو پاکستان کی تریسٹھ سالہ یا چیاسٹھ سالہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع بنا دیا اور کروڑوں روپے خرچ کیے پھر اسلام آباد کے لونگ مارچ اور گیارہ مئی کے درنوں تک مسلسل وہ پرعظم رہے سفر میں مسمم ارادوں کے ساتھ اور انہوں نے تن مندھن کی قربانی دی جان و مال لٹائے اور کروڑہ روپے خرچ کیے اللہ رب العزت آپ کی یہ ساری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور دنیا و آخرت میں بے حساب عجر آپ کے لئے مقدر اور مقرر فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے عظم و استقلال میں استقامت میں اور اضافہ کرے اور آپ اپنی جد و جہد اس لمحے تک جاری رکھیں جس دن مصطفی انقلاب کا سورج نظام مصطفی کا سورج اس درتی پر افق پر تلو نہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی تین یا چار حدیث سن لیں اور پھر ہم آج کی رات کے لئے ایک اہم عمر ہے جس کو چاہتے ہیں کہ نبتایا جائے ان ابی بکرن السدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال ایہا الناس انکم تقرؤون ہاظہی ال آیہ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یدرکم من ضل اذا اہتدیتم وقال سیدنا ابو بکرن السدیق رضی اللہ تعالی عنہ وانی سمئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان الناس اذا رعب الظالم فلم یاقذو علی یدیه اوشک ان یا امہم اللہ بے اقادا رواہ احمد وابو دعود وطرمزی و اللفظ له وابن ماجہ وقال ترمزی هذا حدیث صحیح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اور مسند امام احمد بن حنبل کو کھولیں تو مسند ابو بکر صدیق کی ابتداء اس حدیث سے ہوتی ہے آپ نے اپنا خطبہ خلافت ارشاد کرتے ہوئے فرمایا یعنی جب آپ نے زمان حکومت سنبھالا اور مسند خلافت پر فائز ہوئے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا خطاب کیا یہ نکتہ توجہ طلب ہے ابتداء کی امت مسلمہ سے کمونیکیٹ کرنے کی تو اپنے ابتدائی خطبہ خلافت میں ارشاد فرمایا کہ لوگو تم نے یہ آیت قرآن مجید کی پڑھی ہوگی اب یہ خطاب فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم قرآن مجید کی یہ آیاء کریمہ پڑھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو اپنی جانوں کی فکر کرو یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر جو فرائز مقرر کیے ہیں جو واجبات مقرر کیے ہیں اور ہدایت اور فلاح کے جو راستے تمہیں بتائیں سختی کے ساتھ ان پر عمل درامت کرو کسی کی پرواہ کیے بغیر اور اپنا تن من دن سب کچھ اللہ رسول کے ان فرمودات کی تعمیل میں لگا دو تم سے کتا ہی نہ ہو تو پھر تمہیں کوئی شخص بھی جو گمراہ ہوگا جو فتنہ پرور ہوگا کوئی بڑا سے بڑا گمراہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر تم اپنی جانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابعے کر کے رکھو گے کوئی بڑا شیطان بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ نے اپنا خطاب اس آیہ کریمہ کے مضمون سے شروع فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یہ بات کون کہہ رہا ہے بولیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفت الرسول خلیفہ اول یار غار اور صاحب مزار رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے اور یہ وہ کہتے کہ اگر ایک زمانہ آئے گا جب معاشرے میں ظلم ہوں گے برائیاں ہوں گی بدی عام ہوگی خیانت ہوگی لوٹ مار ہوگی کرپشن ہوگی بے حیائی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی ہر عیب ہوگا فسق ہوگا فجور ہوگا معاشرے کو تباہی اور ہلاکت کی راہ پہ ڈال دیا جائے گا ہر سمت ظلم ہو رہے ہوں گے قتل غارت گری ہوگی لوٹ مار ہوگی لوگ پریشان ہوں گے ظالم مضبوط اور طاقتور ہوں گے جب ایسا دور آئے گا تو کیا ہوگا کہ اگر لوگ ظالموں کو ظلم کرتا ہوا دیکھتے رہیں اور چک بیٹھے رہیں دیکھتے رہیں اپنی آنکھوں سے کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں دیکھتے رہیں کہ قومی خزانے پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں دیکھتے رہیں کہ معصوم جانے قتل ہو رہی ہیں دیکھتے رہیں کہ انسانوں کا خون پانی کی طرح بھایا جا رہا ہے دیکھتے رہیں کہ سوسائیٹی کی بیٹیوں کی عزت لٹ رہی ہے دیکھتے رہیں کہ لوگ غربت اور بھوک کی آگ میں جل رہے ہیں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے اندیر نگری ہے دیکھیں اور چپ رہیں فَلَمْ يَعْخُذُواْ عَلَى يَدَئِهِ اور اٹھ کر ان ظالموں کے ہاتھ نہ روک لیں ان کے ہاتھ نہ روکیں خاموش تماشائی بنے رہیں تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے تھے اگر لوگ خاموش تماشائی رہے ظلم اور ظالم کا راستہ نہ روکا اور حالات بدلنے کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ نہ لٹایا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سب لوگوں کو ظالم ہو یا مظلوم سب لوگوں کو بلا امتیاز اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا سارے معاشرے کو پورے ملک کو اللہ اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا صرف اس جرم کی پاداش میں کہ ظالم تو ظالم ہی تھے وہ تو ظلم کر رہے تھے یہ ان کا شعار تھا مگر باقی مخلوق جو آنکھوں سے تکتی رہی اور ظلم کے خلاف اٹھی نہیں تو ظالم عذاب میں مبتلا ہوں گے ظلم کے باعث اور باقی سارے مظلوم عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے چپ صدارنے کے باعث خاموش رہنے کے باعث یہ خاموشی کا طرز عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو ظلم کے دور میں گوارا نہیں پھر حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وفی روایت عن حضیفہ بن الجمان عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرْ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ رواہ احمد وَالتِّرْمَزِي وَاللَّفْزُ لَهُ وَالْبِحَقِيُّ وَقَالَتِّرْمَزِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ پہلی حدیث بھی حدیث صحیح تھی یہ حدیث بھی حدیث حسن ہے عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت کے افراد تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ہر صورت نیکی کو سر بلند کرنے کے لیے نیکی کا حکم دیتے رہنا نیکی کے فروغ اشاعت اور اقامت کی جد و جہود کرتے رہنا اور ہر صورت معاشرے سے ظلم اور برائی اور بدی کے خاتمے کے لیے حکم دیتے رہنا اور جد و جہود کرتے رہنا اگر تم ایسا نہ کروگے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا اور سارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی لپیٹ میں اس طرح لے لے گا کہ پھر تم پریشان ہوگے چیخ ہوگے اللہ کو پکار ہوگے دعائیں کروگے ہاتھ اٹھاؤگے تو اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا فُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ پھر مسجدوں میں دعائیں ہوں گی گھر گھر میں دعائیں ہوں گی مظلوم دعائیں کریں گے بیوہ عورتیں دعائیں کریں گی یتیم بچے دعائیں کریں گے ہر بندہ دعا کرے گا مگر آقا نے فرما دیا فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ پھر تمہاری دعائوں کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی کیوں فقط اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا تھا امانت کی بجائے خیانت کا دور دورہ تھا آنسٹی کے بجائے کرپشن کا دور دورہ تھا ایک لوٹ مار مچی تھی بے حیائی تھی بدکاری تھی شراب خوری تھی دہشتگردی تھی ہر طرف اندھیر نگری تھی تم دیکھتے تھے جانتے تھے گھروں میں بیٹھ کر باتیں بھی کرتے تھے مگر گھر سے باہر سڑکوں پر نکل کر ظلم کو روکنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بنتے تھے ڈرو اس وقت سے اے امتِ محمدی کے افراد کہ کہیں دعائوں کی قبولیت کا دروازہ بند نہ کر دیا جائے اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ آقا داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور میں نے آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھا اور چہرہ اقدس کی خاص قیفیت سے میں نے جان لیا کہ کوئی چیز ہے جو آقا کی طبیعت کو بیچین کر رہی ہے آقا کی طبیعت مقدسہ کو بیچین کر رہی ہے اُبار رہی ہے میں نے پہچان لیا آپ نے وضو کیا پھر کلام کیے بغیر کوئی بات نہیں کی مجھ سے وضو کر کے فوراں واپس باہر تشریف لے گئے میں پیچھے دروازے اور پردے کے پیچھے قریب ہو گئی کہ سنوں صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام اس خاص حالت میں کیا فرمانے والے ہیں تو فرماتی ہیں فَسَمِئْتُهُ يَقُولُو وضو کر کے نکلے صحابہ کرام کا اجتماع تھا میں نے سنا کہ آقا علیہ السلام ان سے خطاب فرمانے لگے اور کیا فرما رہے تھے فرما رہے تھے یا ایہوہ الناس ان اللہ یقولو مرو بالمعروف وَنْحَوْءَنِ الْمُنْكَرْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُكُمْ وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْتِيكُمْ وَتَسْتَنْسِرُونِي فَلَا أَنصُرُكُمْ رواہ احمد وابن حبان وَرَوَا أَبْنُ مَاجَ وَتَبَرَانِيُّ وَتْدْعِلَمِيُّ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ پاک ارشاد فرمایا یہ آقا علیہ السلام پر وہی اتری تھی وہی خفی جس کو حدیث کہتے ہیں آپ کے قلبِ انور پر پیغام آیا تھا اللہ کی طرف سے میرے حبیب صحابہ کی مجلس میں یہ بات ابھی فرما دیں تاکہ آپ کا پیغام قیامت تک نسلاً بادا نسلِ امت کو پہنچ جائے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لوگو نیکی کا حکم دو اور نیکی کو سر بلند کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو نیکی کو سر بلند کرنے کے لیے اور نیکی کو پھیلانے کے لیے اور نیکی کا دور دورہ کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو عمر بالمعروف کے باپ میں کر لو اور برائی کو روکو اور برائی اور بدی کو معاشرے سے روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو قبل اس کے اللہ پاک نے مجھے پیغام بیجا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر تم میری بارگاہ میں دعائیں کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کروں قبل اس کے کہ پھر تم اپنے لیے مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں عطا نہ کروں قبل اس کے کہ تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں پھر دروازے بند ہو جائیں گے دروازے بند ہو جانے سے پہلے جو کر سکتے ہو بدی کو مٹانے اور نیکی کو پھیلانے کے لیے کر لو پھر اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرُ اَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْءُ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَعْبُ لَكُمْ رواہُ احمد وَالْبَزَّار وَالْتَبَرَانِيُّ وَالْلَفْزُ لَهُ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو ہر صورت نیکی کو معاشرے میں پھیلانے اور بلند اور طاقتور کرنے کے لیے عمر بالمعروف کا فریضہ انجام دو جو کر سکتے ہو نیکی کو پھیلانے کو کرو اور بدی اور برائی کو روکنے کے لیے جو کر سکتے ہو روکو کوئی کوشش رہ نہ جائے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ ہو جائے جو ہو سکتا ہے کر لو اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالی جو بدترین لوگ ہوں گے تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ بدکماش لوگ بدمعاش لوگ سب سے بڑے ڈاکو چور اور لٹیرے سب سے بڑے ظالم بددیانت لوٹ کے کھا جانے والے جو بدترین شراروں کم وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کو تم پر مسلط کر دے گا تمہارا حکمران بنا دے گا انہیں تمہارا حکمران بنا دے گا تمہارا لینڈر بنا دے گا تم پر مسلط کر دے گا اور یہ اللہ کا عذاب ہوگا ایسے کماش اور کردار کے لوگوں کا مسلمانوں کا حکمران بن جانا اللہ کا عذاب ہے فرمایا پھر اگر تم اس کو گوارا کر لو اور حالات کو بدلنے کے لیے جدو جہد نہ کرو تو پھر کیا ہوگا تمہ یدعو خیاروکم جو تم میں اولیاء اللہ ہوں گے صالحین ہوں گے عبادت گزار ہوں گے خیر والے لوگ ہوں گے خیاروکم اس میں اولیاء صالحین متقین پریزگار شب زندہ دار سارے دیکھ لوگ آگئے پھر تمہارے جو خیار ہوں گے اللہ والے وہ بھی دعا کریں گے تمہارے حق میں لیکن اللہ پاک انہیں تمہارے حق میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا ان کی دعائیں بھی تمہارے حق میں قبول نہیں کرے گا اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعا رد نہیں کرتا اس لئے فرمایا فلا يستجاب لکم یہ نہیں فرمایا فلا يستجاب لہم ان کی دعا رد نہیں ہوگی تمہارے حق میں قبول نہیں فرمائے گا رہ گئی ان کی دعائیں اللہ ان کو عجر کے طور پر محفوظ کر لے گا ان کے نام اعمال میں ان کو عطا کرے گا اور تمہارے حق میں اس لئے قبول نہیں کرے گا کہ تم اٹھ سکتے تھے تم اپنی جان لگا سکتے تھے لڑا سکتے تھے اپنا مال خرچ کر سکتے تھے جد و جہد کر سکتے تھے گھر گھر پیغام پہنچا سکتے تھے یہ پیغام آقا علیہ السلام میں دیا ہے بری مجلس میں ہر روز میرے آقا صحابہ کرام کو بتایا کرتے ہیں کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے روایت کیا سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ تک اور حضرت حزیفہ بن الجمان سے لے کر حضرت سیدنا ابو حریرہ تک کتنے صحابہ ہر روز آقا کا فرمان سنتے کہ لوگو دروازہ بند ہو جانے والا ہے دعائیں اوپر نہیں پہنچیں گی بند ہو جائے گا دروازہ تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی صرف اس جرم کی پاداش میں کہ حالات بدلنے کے لیے نظام بدلنے کے لیے ظلم روکنے کے لیے بدی کو مٹانے کے لیے تم نے اپنا اصل کردار جو ادا کر سکتے تھے کیوں نہیں ادا کیا یہ میں نے چار احادیث یا پانچ حسب وعدہ آج بیان کی یہ مضمون انشاءاللہ کل بھی بیان ہوگا آگے اور چلے گا انشاءاللہ تعالی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ